السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے رسی ہوں گے آپ دیکھ کر رکھیں گے اچھے اس ورٹ نائنٹی ٹو رب تبارک اتالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عرشت تیوبندی اور محمود تیوبندی کے بارے میں اور دوستو مولانا توکی رزا صاحب کے بارے میں میرے پیارے مدنی دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ محمود مدنی کا ابھی حالی میں ایک بیان آیا ہے جس بیان کو لے کر کے کچھ ہمارے برینبی حضرات یہ کہہ رکھے ہیں محمود مدنی نے مسئلہ کے آلہ حضرت قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس پرکار سے میرے پیارے دوستو شوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں لیکن دوستو اس کی کیا ہے سچائی اس کا کیا ہے معاملہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کے جو بڑے بڑے اقابر اور ملہ گزر گئے ہیں ان کا کیا معاملہ تھا عقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ان کے کیا عقائد تھے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تمام باتیں آپ لوگ بہت خوبی اچھ طرح سے جانتے ہیں بہرحال میرے پیارے دوستو جس ویڈیو کو لے کر کہ اس وقت شوشل میڈیا کے اوپر ایک ہڑا گم پسا مچا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں امید ہیں میرے پیارے دوستو آپ لوگوں نے محمود مدنی کا ویڈیو مکمل دیکھ لیا ہوگا اب اس ویڈیو کو لے کر کہ کچھ ہمارے برلپی حضرات بڑا خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمود مدنی نے مسئلہ کے علیہ حضرت قبول کرنے کا اعلان کر دیا اس پرکار سے ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں میرے پیارے دوستو اب آئی ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں عرشد مدنی کا ویڈیو اور آپ دیکھیں کہ عرشد جو سنگٹن ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے اور اپنے رابطے اپنے سمپرک کس طرح سے جو ہے لوگوں کو بتا رہا ہے میرے پیارے دوستو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ تھالی کے بینگل ہیں لوگات آر ایسس کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں میں جو ان کی توادو کر سکتا ہوں میں کوئی بہت بڑا دولت بندہ بھی نہیں ہوں لیکن جو بھی کر سکتا ہوں میں پیار و محبت کی باتیں مجھے ساتھ کرتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے میں جو تفریح کروں وہ صحیح ہے وہ آر ایسس کے لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ کریں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار و محبت اور میں جانتا ہوں کہ وہ شریف لوگ ہیں محبت رمزی دوستو آپ لوگوں نے محمود مدنی کا ویڈیو دیکھا اس کے بعد عرشت مدنی کا ویڈیو دیکھا اب محمود مدنی نے بیان دیا ہے اس پر مولانا توکیر صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ابھی بہت کچھ ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں محمود مدنی صاحب کا جو بیان میں نے سنا استقبال کیا جانا چاہیے اس بیان کا لیکن یہ بیان مجھے لگتا ہے کہ شاید دس سال لیٹھ ہوئے ہیں وہ میں جب گیا تھا یہی پیغام لے کر گیا تھا اور میں نے اس وقت اور آسانی کا راستہ بنایا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سے جو ہماری اختلافات ہیں وہ ختم کر لیجی میرے پیارے سی دوستو آپ لوگوں نے جو ہے تین ویڈیو اب تک دیکھ چکے ہیں ایک محمود مدنی اس کے بعد عرشت مدنی اس کے بعد ملانا توکیردہ صاحب کا آپ دوستو ہم آپ لوگوں کو کچھ پیپر کٹنگ دکھاتے ہیں اور جو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ محمود مدنی نے مسئل کے عالی حضرت قبول کرنے کا اعلان کر دیا بڑی بڑی باتیں یوٹیوب پر آ کر کے کر رکھے تھے میرے پیارے سی دوستو آپ کی اسکین پر ایک پیپر کٹنگ ہے آپ اس پیپر کٹنگ کو اچھے سے پڑھ کر کے دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں دیکھیں عرشت مدنی کیا کہہ رہے ہیں دوستو عرشت مدنی کہہ رہے ہیں کہ دھیلے ڈھالے کپڑوں کے ساتھ ہجاب لگا کر لڑکیاں جو پیشہ اختیار کرنا چاہیں کریں لیکن دھیان رہے کہ صرف آنخ اور چہرے کو دکھانے ہی کی اجازت شریعت دیتا ہے میرے پیارے سی دوستو اب ان کو شریعت کے بارے میں بھی نہیں پتائیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہجاب لگا کر جو پیشہ کرنا چاہو آرام سے کرو اور چہرے آرام سے دکھاؤ پیارے سی دوستو جو عورت ہے عورت کا معنی ہوتا ہے پورا ڈھکنا پورا چھپانا تو میرے پیارے بھائی یہاں پر چہرہ کھوننے کی اجازت جو ہے جنابے والا خود اپنی طرف سے دے رہے ہیں شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے عورت کا معاملہ یہ ہے کہ عورت اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھک کر کے رکھے چھپا کر کے رکھے میرے پیارے سی دوستو دیکھئے ان کی کتنی جانکاری ہے ان کے پاس کتنا علم ہے اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں بہرحال ایک پوشٹ ہم آپ لوگوں کو اور دکھاتے ہیں اپنی سکین پر دیکھیں دیکھئے میرے پیارے سی دوستو عرشت بننی نے ابھی ایک بیان بھی دیا تھا کہ عوم اور اللہ ایک ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو عوم اور اللہ کی بارے میں فرق نہ جان سکے وہ ہمیں شریعت کیا خاک سمجھائے گا ہرگز نہیں سمجھا سکتا ہے بھائی آپ اپنی سکین پر دیکھیں یہ دیکھئے کہ غولی کی مبارک بات دینے جا رہا ہے شریعت کے اندر ان تیوہاروں کی مبارک بات دینا کیسا ہے کیسا نہیں ہے اب آئیے دوستو ہم آپ لوگوں کو ایک پیپر کٹنگ اور دکھاتے ہیں آپ اپنی سکین پر دیکھیں اور میں پڑھ کے بھی آپ لوگوں کو سنو رہا ہوں دیکھئے پیپر کٹنگ میں کیا ہے جمعیت علماء نے کہا مندروں میں جا کر سناتن دھرم کو سمجھیں مسلم اور آپ لوگوں نے جو ہے دیکھ لیا پیپر کٹنگ میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ مسلمان مندروں میں جائیں اور سناتن دھرم کو سمجھیں ارے اگر یہ واقعی میں ایمان والا تھا تو اسلام کی دعوت دیتا جیسے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہو نے اسلام کی لوگوں کو دعوت دی اور کہتا کہ تم لوگ آؤ اور اسلام کو سمجھو اور یہ حقیقت ہے میرے پیارے عزید دوستو یہی حق ہے اور یہی سچ ہے اگر کوئی سب سے اچھا مذہب ہے کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے میرے پیارے بھائیں اس سے اچھا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے اب میرے پیارے عزید دوستو اس ویڈیو کے نیچے کچھ ان کے چاہنے والے چنٹی بنتی آئیں گے اور کمنٹ کریں گے تعویلے پیش کریں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ مطلب ہے میرے پیارے عزید دوستو جن لوگوں کو عوم اور اللہ کی بارے میں فرق نہ معلوم ہو سکا بھلاو کیسے ہم لوگوں کو شریعت سمجھائیں گے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ اور ہوش کے ناکھون لو اور ایسے لوگوں سے گریز کرو ان سے دوری اکتیار کرو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو بیچنے والے ہیں جو دین کو بیچ کر کے کھانے والے ہیں لیکن میرے پیارے عزید دوستو شریعت اکیلے انہی کے باپ کی نہیں جو شریعت کو یہ بیچ لیں گے الحمدللہ ابھی رضا والے زندہ ہیں ابھی سنی ہنپی بریلوی زندہ ہیں ان لوگوں کو جو ہے مطورد جواب دینے کے لئے بہرحال میرے پیارے عزید دوستو آپ لوگوں نے بہت سارا ویڈیو بھی دیکھا اور جو لوگ بڑی خوشی منا رہے تھے کہ جو ہے محمود مدنی نے مسئلہ کے عالی حضرت قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں بہرحال میرے پیارے عزید دوستو ساری باتیں ہم نے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر دی ہے اب آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں میرے پیارے بھائی آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے